موسیقی شب کام کرنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے جیسے وہ کہتے ہیں کہ دین شکر کھا لینا چاہیے ٹھیک ہے ویسے کوئی بھی شب کام کرنے سے پہلے آپ کو موہ میٹھا کر لینا چاہیے جوڑ سے پول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دی یہ ہیں گائز اس کے اندر سونف اور یہ ایسے میٹھی میٹھی سی چیزیں ہیں گریہ شدیہ ویڈی سویٹ بچھا میں نے کچھ ویڈی ویڈی سویٹ تو گائز میں گوگو پان مسالے کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری ایک فرینڈ تھی جو سپین میں رہتی تھی وہ سپیشل آتی تھی یہ گوگو پان مسالہ کھانے پاکستان چل چوٹا سینو ریٹا اس کا نام تھا سپین سے وہ بلانگ کرتی تھی منکات اس نے اتنا کو گوگو پان مسالہ کھایا کہ گائز اس کے نہ پھر دانت ہی نہ سارے ہی اتارنے پڑے منجابی کی مثال ہے جیسے گاڑی کی موڈیفیکیشن میں زیادہ زیادی ہو جائے تو گاڑی پھر نہ خوبصورت نہیں لگتی ہلکی پھلکی موڈیفیکیشن سے گاڑی کی خوبصورتی بھی برقرار رہتی ہے ایسا میرا مان ہے باقی سب کی اپنی اپنی چوائس ہے جو جس طرح چاہے وہ اس طرح اپنی گاڑی کو موڈیفائی کرے اس پیچے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹیٹ ہوا ہی نہیں ہوا سب میرے یہاں بات ہو آپ کو سارا نظارہ میں کروا رہا ہوں ایسے لگ رہا ہے جیسے ٹیٹ ہوا ہی نہیں ہوا شہنشاہ موٹر پہ تو پہلے ہی راشت لگا ہوا ہے گاڑی ہم کھاں کھڑی کریں گے پہلے ہی گاڑیاں موڈیفیکیشن کے لیے لگتا ہی نہیں ہے ایک یہ کیا کھڑی ہے ایک یہ یاریس کھڑی ہے ٹیوٹا اچھا زفر بھائی ہنڈرڈ پرسنٹ والا کرنا ہے یہ گائے سپیکٹرم ہے یہ چھوٹے پی سیز ہوئے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کوکے کر رہے ہیں یہ گائیز ہمیں پسند ہے ٹھیک ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے سپیکٹرم اوریجنل یہاں دیکھیں اس پیکنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اپنی شہزادی کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا سماعہ ہے موسیقی 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 آپ موسیقی 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 یہیں دیکھیں گائے اپنی ہونڈے گی ہیں ہونڈا کی پینل پٹی بھی آگی تھی جو لگواتے ہیں پینل پٹی جیسے وہ گرینڈی پہ نہیں لگائی تھی ٹیوٹا کی ویسے ہی اپنی سیٹی کے لیے دیئی ہے پینل پٹی اس کو لڑا پھنی اینہ کافی فائز موسیقی موسیقی یہ ویسے ریمووو بیل ہے نا ہم خسانی سے جو ریموو بھی ہو جائے موسیقی 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 پرنٹ پہ لگیا ہے آپ بیک سائیڈ پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 پسینے سے بھائی آپ کا صرف یہ ہی بچا سکتا ہے اسی بس کیونکہ جو گرمی کی صورتیں آل ہیں نا تو گائز یہ کام ہم نے اپنا اکے کروا لی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے اوپر مٹی بغیرہ دے داک شاک جو بوٹوں کے لگ جاتے ہیں آپ کو بتائیے وہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے سب بس مٹا تو ابھی گائز آگئے امپوریم ٹھیک ہے پارکنگ ملنی بڑی مشکل ہے یہاں پہ ہیں آج تو میرے پیاس ہے پارکنگ مشکل ہی ملے گا کارواش والے بھائی سب کھڑے ہوں میں لیکن ابھی تو ہم نے گاڑی دلوائی ہے دن کا ٹائم ہے تو دیکھ لیں پارکنگ ملنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے امپوریم کے اندر پھر بھی ہوئے ہوئے مجھے لگا یہاں پہ پارکنگ آیا لیکن گاڑیاں کھڑی ہیں گائز میں یہ تصویر ہی لے لاتا ہوں کیونکہ یہ بعد میں ایک دم سے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ گاڑی کون سے زون میں کھڑی کی تھی ٹھیک ہے برو جی کا وہ ڈالا کھڑا ہوا ہے اپنی گاڑی یہ کھڑی ہوئی ہے ڈی تھری میں زون ڈی ڈی تھری تو ابھی چلتے ہیں امپوریم ٹھیک ہے کارڈ مل گیا ہمیں پارکنگ کا گاڑی کو بند کرتے ہیں ڈی چیز نکلیں جو چو ایک بند کرتے ہیں اینسان 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 کھڑی کر دی ہے اب ہم چلتے ہیں اندر برو جی کا ڈالا کھڑا ہوگا یہ آپ کا بائی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں پوری ہم کے اندر کیا سین ہے کیا نہیں سین دیکھتے ہیں اندر جل کے تو گائز ہم نے برو جی کو مل لی ہے ٹھیک ہے فائنلی اب ہم واپس جا رہے ہیں ابھی آپ کے بائی نے گلوریا جینز پی ہے ٹھیک ہے سٹوبری شیک تھنڈا پڑا تھا گائز وہ شاید آئیس شیک تھا اندر ڈال دی ہے اس شیک نے یہاں سے اب نکلتے ہیں باہر نیکسٹ کیا مشن ہے یہ اب باہر نکل کے دیکھتے ہیں گائز میں نے ایک حساب لگایا ٹھیک ہے لوگ نہ شاپنگوں کے بڑے شکین ہوتے ہیں اور آپ کا بھائی صرف اپنی گاڑی موڈیفیکیشن کرتا رہتا ہے ہمیں کپڑوں شپڑوں کا کوئی شوق نہیں ہے بس ٹھیک ہے ایک آدھی دو شیٹیں لے لیتے ہیں اسی سے اپنا کام چلا لیتے ہیں ٹی شیٹیں شیٹیں وغیرہ باقی جو اصل خوشی ہوتی ہے نا وہ ہمیں ہوتی ہے گاڑی پر پیسے لگانے کی کہ اپنی گاڑی کو تھوڑا تھوڑا موڈیفائی کرنے کا نا یہ شوق ہے جو جو بھی کار گائیں ہیں ان کو کپڑوں کی شوپنگ سے زیادہ مزہ آتا ہے یا کار کو موڈیفائی کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے آپ کمنٹس پر بتائیے گا یہ گائز جب کا لیا ہے اس کو استعمال ہی نہیں آمکار رہے ہیں اس کو در ایسے خوشبو جان اس کو کہتے ہیں گائز گوڈ موڈیفیکیشن نائس موڈیفیکیشن جس کا کوئی فائدہ بھی ہے موسیقی